ایک دوزہ ستران کی ڈراما فلم ہے جس کی ہدایت کاری ایریک باری بیر نے کی ہے باری بیر اور میری ایناٹ کے لکھی ہوئے سکرین پلے سے یہ جولز ڈیسن کے انیس سو ستر کے ورزن کے بعد رومین گیری کے انیس سو ساٹھ کے خود نوشت سوان ہی ناول پرومیز ایڈ ڈان کی دوسری سکرین موافقت ہے یہ فلم فرانس اور بلجیم کی مشترکہ پروڈکشن ہے آپ کو ایک بات پھر سے فران پریزنٹیشن کی ویڈیوز پر خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ فران علی اس میں پیئر نینی اور شارلیٹ گینسبرگ نے اداکاری کی ہے اس کا ورلڈ پریمیر چودہ اکتوبر دوزر سترہ کو بائیسویں بوسان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں ہوا اسے بیس دسمبر دوزر ستنہ کو فرانس اور بلجیم میں ریلیس کیا گیا ڈان میں وعدہ تھیلتر ریلیس کی طرف سے ادایتکاری ایریک باربیر نے کی ہے اس کا رننگ ٹائم 138 منٹ ملک فرانس بلجیم بجٹ 24 دولر ملین بارسافی تکمینہ 9.2 دولر ملین بنی تھی اس کی ترمیم تھوڑی سی میں آپ کو کر دوں کہ اس کی جو بنیاد ہے رومن کا سیو نے اپنی زندگی بدپن سے لے کر دوسری جنگ عظیم میں اپنی خدمات کے ذریعے اور اپنی خود قربانی ماننے نا کی کہانی بیان کی جس نے اسے تنہا پالا تھا امید ہے آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی آپ سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ